کتاب افضل موجزات المہدی علیہ السلام چھبیسوہ موجزہ وہ ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف کسی قسم کی بدبو کا گزر نہیں ہوتا تھا امام علیہ السلام کی خوشبو اس بدبو پر ایسی غالب آتی کہ بدبو کا کافور ہو جاتی چنانچہ امام علیہ السلام کے تولد کے وقت حاطف نے آواز دی کہ حق آیا اور باطل دور ہوا اور جس راستے سے امام علیہ السلام جاتے آپ علیہ السلام کی خوشبو کے آثار معلوم ہوتے کہ امام علیہ السلام اس راستے سے تشریف لے گئے چنانچہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ پر امام علیہ السلام سے مورید ہونے کے بعد سات سال جذبہ حق رہا جب ہوش میں آئے پوچھا کہ سید محمد امام علیہ السلام کہاں ہیں خادموں نے کہا کہ کعبے کی زیارت کی طرف توجہ فرمائے ہیں آپ بھی اسی وقت اٹھ کر امام علیہ السلام کی ملاقات کی آرزوں میں روانہ ہوئے اور فرماتے تھے کہ امام علیہ السلام کی ذات مبارک کی خوشبو میری رہبر تھی اور مجھ کو کشاں کشاں امام علیہ السلام کی خدمت میں لائی سبحان اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے ہے ستائیسوہ موجزہ وہ ہے کہ ہر ایک شہر اور ہر ایک سلطنت میں امام علیہ السلام کی دعوت سننے کے لیے مجمع کثیر ہوتا اور ان میں کے اکثر لوگ فیض کے سبب اور پسخوردے کی تاثیر سے بے ہوش اور مجذوب ہو جاتے امام علیہ السلام کی ذاری کے قطروں سے ریش مبارک جھٹکنے کے وقت ایک قطرہ جس کسی پر پڑ جاتا تین چار دن تک مست وہ بے ہوش رہتا اور اس کو حق کا جذبہ ہوتا تین چار دن تک مست وہ بے ہوش رہا